موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم یہ دیکھیں گے کہ بھارتی وزیراعظم کو پاکستان نے فضائی حدود انکار کر دیا کہ آپ یہاں سے نہیں گزر سکتے ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے کہ ہم نے بھارتی صدر کو یہاں سے گزرنے نہیں دیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت نے یہ ہم سے دوبارہ اجازت مانگی کی دوسری طرف ہم بات کریں گے پاکستان کے وزیراعظم کے جو حالیہ دورہ ہے سعودی عربیہ کا اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کا جو دورہ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اپھان طالبان نے ایک بار پھر سے پیشکش کی ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں ان کے کیا ارادے ہیں اور کیا حکمتیں ہیں سر اس کے بعد اگر تھوڑا سے ہمارے پاس وقت بچ گیا تو جو ہمارے پاس ابھی یہاں پہ کرنٹ سیٹویشن ہے پولٹکس کی اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن سب سے پہلے سر ہم بات کریں گے یہ بھارتی وزیراعظم کی اور مقبوضہ جمعہ اور کشمیر کے حالات اچھا اسے دیکھیں پانچ آگست کے بعد جب سے یہ بھارت نے فیصلہ کیا ہے اس کے بعد وزیراعظم موڈی آگ کو یاد ہوگا یو اے ای کے اور باہرین کے دورے پہ بھی گئے تھے اور اس وقت بھی پاکستان کی جو فضائی حدود ہے اس میں داخل ہوئے تھے پاکستان سے اوپر ہو کے گئے تھے لیکن اس کے بعد جب ان کے صدر صاحب تقریباً دو ہفتے پہلی کی بات ہے جب وہ یورپ جانا چاہ رہے تھے تو ہم نے ان کو اجازت نہیں دی اس وقت ہم نے کہا کہ enough is enough بہت ہو گیا ہم نے بہت نرمی دکھائی اور اس کے بعد نیو دیلی سے ایک بیان بھی آیا تھا جب ہم نے انکار کیا ان کے صدر کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کا تو وہاں ایک بیان بھی آیا تھا کہ اب دوبارہ ہم جو وی وی آئی پی فلائٹس ہیں جو اور فلائی کرتی ہیں پاکستان کو ہم اب دوبارہ ریکویسٹ نہیں کریں گے تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پہلے ایک یہ کلیم انہوں نے کیا یا ایک پوزیشن پہلے لی اور اس کے بعد کل پھر انہوں نے یا پرسوں یہ ریکویسٹ کی کہ آپ جو وی وی آئی پی فلائٹ ہے پرائم منسٹر موڈی کی اس کو اپنی جو ائر اسپیس ہے اس سے گزرنے کی اجازت دیں تاکہ وہ یہاں سے جا سکیں نیو یورک یا ہیوسٹن جہاں بھی جانا ہے امریکہ جا سکیں اب ہم نے جونکہ پرمیشن نہیں دی تو اس سے یہ ہوگا کہ پینتالیس سے پچاس منٹ کا زیادہ سفر کرنا پڑے گا وزرعظم موڈی کو جہاز میں گزارنا پڑے گا تو بہارل اچھا ہے تھوڑا سا تھوڑے سے تو تکلیف ہونی چاہیے نہیں بہت ضروری ہے اچھا سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ جب ان کو معلوم تھا کہ ہم نے ان کے صدر کو اجازت نہیں دی تو پھر وزرعظم نے کیوں ریکویسٹ کیا انڈیا نے کیوں ریکویسٹ کی وزرعظم کی فلائٹ کے لیے تو یہ میں سوچتا رہا ہے اس کے بارے میں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے پہلے چونکہ وزرعظم کو اجازت دی تو ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ وزرعظم وزرعظم ہوتا ہے ہمارے جو پارلیمنٹری سسٹم ہے سارا کنٹرول ہے اور تو ان کا خیال یہ تھا کہ شاید وہ یہی روایت انہوں نے ایک ایکشن پاکستان ایک دفعہ کر لیا تو شاید اس کو دوبارہ دھرائیں نہیں ان کے ایک کلکولیشن میں ہوگا اور دوسری میرا خیال ان کی کلکولیشن میں یہ بھی تھا کہ اگر اجازت مل جاتی ہے کہ جو وزرعظم کا تیارہ ہے وہ پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہو اور وہاں سے گزرے تو میری اپنی انفارمیشن ہے نیو دیلی سے کہ شاید ایک خیٹ سگالی کا پیغام وزرعظم ہو دی ہمارے وزرعظم کو بھیجواتے کیونکہ یہ ایک تیاریڈیشن ہے کہ جب بھی کوئی وی وی آئی پی کسی دوسرے ملک کی فضائی حدود سے گزرتا ہے تو ایک گریٹنگز کا میسیج تہنیات تہنیات مجھے کہنا بھول گیا تو خیٹ سگالی کا پیغام گریٹنگز وہ بھیجواتا ہے تو اس وجہ سے انہوں نے سوچا ہوگا کہ چلیں یو این جی سیشن میں چونکہ آگے تو معاملات بڑے بگڑنے ہیں ادھر سے بھی تقاریر ہوں گی وہاں سے بھی ہوگی ایک سلینگنگ میچ چلے گا تو تھوڑا سکھ ٹیمپریچر کو کم کرنے کے لیے انہوں نے سوچ ہوگا ریکویسٹ کر لیتے ہیں ممکن ہے کہ ہمیں اجازت مل جائے اور جب اجازت ملے گی تو پھر پرائم منسٹر موڈی جو ہے ایک گریٹنگز کا پیغام جو ہے خیر سگالی کا پیغام ہم وزیراعظم عمران خان کو بھی دیں گے اوپر سے اور اس سے کچھ ٹیمپریچر شاید کم ہو جائے پھر دنیا کو یہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ دیکھئے پاکستان ہے تو ایک بار ریجیٹ کر دی ہمارے پریسڈنٹ کو لیکن ہمارا دیکھئے کتنا بڑا ظرف ہے کہ ہم دوبارہ بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں اور یہ پاکستان ہے جو کہ پرانل اقوامی قوانین کی پہزاری نہیں کرتا ان کو observe نہیں کرتا وی وی آئی فلائٹ کو انکار کر رہے ہیں دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کیونکہ کال ان کے فورن سیکیٹری بیجے گھوکلے جب پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو وہاں بھی یہ ریکویسٹن ریز ہوا تو انہوں نے یہی کہا کہ جی دیکھئے یہ ایک انٹرنیشنل لانٹ سے خلاف ہے وی وی آئی پی فلائٹ سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا تو کسی نے سوال پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں اگر پاکستان بیلن اقوامی قوانین کی پازداری نہیں کر رہا تو کیا بھارت کیا کر رہا ہے تو پھر انہوں نے گول مل جواب دیا کہ ہم کنسیڈر کر رہے ہیں بھارت نہیں کہ ہم کنسیڈر کر رہے ہیں کہ نوامز کی خلاف ورزی ہے کہ نہیں اگر یہ خلاف ورزی ہوئی تو پھر ہم آئے جو انٹرنیشنل سیول ایوییشن آرگنائزیشن ہے میرا خیال میں اس کا جو ہیڈکوارٹرز ہے وہ مانٹریال کینیڈا میں ہے تو اس آرگنائزیشن کو پھر ہم لکھیں گے کہ دیکھئے پاکستان نے کیا میں تو بہت خوش ہوا اس جواب سے خدارہ جلدی کیجئے جلدی آئی سی اے او کو آپ لکھئے تاکہ ہمیں بھی موقع ملے کہ ہم نے کیوں یہ انکار کیا پریزیڈنٹ کو بھی اور پرائم منسٹر کی بھی جو بی وی آئی پی جو فلائٹس تھیں ہمیں تو موقع ملے گا اس کو اچھالنے میں اور باہر لے جانے میں سارے واقعے کو جو اس وقت مظالم بھی ڈھا رہے ہیں آج کتنے دن ہو گئے ہیں اٹھالیس دن ہو گئے ہیں کتنے دن ہو گئے ہیں کرفیو کو تقریبا ستانتالیس اٹھالیس دن ہونے کو آئے ہیں تو ہم تو چاہتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں بھارت سے کہ خدارہ اس معاملے کو آئی سی اے او لے کر جائیے مانٹریال لے کر جائیے پھر پاکستان کو بھی اپنا موقع پیش کرنے کا موقع ملے گا اور ہم دنیا کو بتائیں گے کہ اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے مقبوضہ جمعور کشمیر میں تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے اس کا جو مجھے تھوڑی بہت انفارمیشن نیو دیلی سے مل پائی کہ بھارت کا یہ خیال تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے جہاں دیکھیں اپریسیشن بنتی ہے ہم اپریشیٹ کرنا چاہیے اگر یہ پریزیڈنٹ کی فلائٹ کو انکار کرنے کے بعد وزیراعظم موڈی کی فلائٹ کو پرمیشن دیتے تو ہم خود ہی اپنی پولیسیز کا مزاق اڑاتے ایک موقعی سی بہو جاتی ہے تو یہ نہیں کرنا چاہیے جو ہمیشہ میں کہتا رہتا ہوں کہ پولیسیز میں پوزیشنز میں کنسسٹنسی ہونی جائیے تو سر جو بیانات دے رہے ہیں وزیراعظم عمران خان مقبوض اجمو کشمیر کی کرنٹ سیچوئیشن وزیراعظم بیانات تو انہوں نے کل دیا اس سے پہلے بھی میں نے ایک دفعہ ذکر کی اور آج میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے ایکسپریس ٹریبیون میں شائع ہوا ہے تو اس میں ہی میں نے ذکر کیا کل بھی انہوں نے ایک ایسی بیان دیا جیسے میں ذاتی طور میں مطمئن نہیں ہوں میں انہی بیانات کے بارے میں بات کریں کہ آپ کیا سوچتے ہیں اچھا ایک بیان جو انہوں نے دیا پاکستانیوں سے ریکویسٹ کی اور کہا مجھے اس سے تھوڑا سا نیوانسز کے حوالے سے اختلاف ہے کہ جی کہا کہ یہاں سے کوئی نہ جائے کوئی حملہ ہو گیا وہاں پہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا تو تھوڑا سا لوگوں کو کام ڈاؤن کرنے کی انہوں نے کوشش کی آپ کو یاد ہوگا کچھ اٹھ دن پہلے کچھ لوگ ایلوسی جب آزاد کشمیہ میں جمع اور کشمیہ ایلوسی پہلے تو اس قسم کی باتیں کرنی نہیں چاہیے کیونکہ آپ بھارت کو ایک ایمونیشن دے رہے ہیں ہمیں سب جانتے ہیں اور وزیراعظم بھی کئی بار ہی کہہ چکے ہیں کہ بھارت کوئی ایسا ایسا کام کر سکتا ہے کوئی دہشتگردی کا واقعہ کروا سکتا ہے فالس لیگ آپریشن کروا سکتا ہے اگر آپ اس قسم کی باتیں کریں گے تو بھارت کو یہ ایک مل گیا ہے بلکہ ہم نے دکھائی ہے آپ کے وزیراعظم خود کہہ رہے ہیں اور ان کو کیونکہ شک تھا کہ ایسا ہونے والا ہے تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایسا کام مت کیجئے گا تو جس سے بھارت اپنے جو آرگومنٹ ہے اس کو مضبوط کر سکتا ہے reinforce کر سکتا ہے کہ آپ کے وزیراعظم نے خود یہ بات کی تھی لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کیسا کام مت کریں لیکن لوگوں نے ان کی ریکویسٹ سنی نہیں اور یہ دیکھئے دہشتگردی کا واقعہ اس پنجاب میں کروا دیا یا مقبوضہ جمع اور کشمیر میں کروا دیا تو اس لیے یہ اسٹیٹمنٹس اس قسم کی دینے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو سر کیا ان سٹیٹمنٹ کا کوئی لنک ہے کیونکہ وہ امریکہ جانے والے ہیں اس سے ایک اور سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے اس کے بارے میں کونسی سٹیٹمنٹ ان کا ہی بات چیت کرنے کے حوالے سے یہ جو دنیا کو خوش کرنے والی بات ہے میرے خواہد ہے وہاں جو ایلس ویلز ہیں اسٹیٹ ٹیپارٹمنٹ کی انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا اس اسٹیٹمنٹ یہاں سے لوگ واقعی جا رہے ہیں اگر آپ ایلوسی میں دیکھئے تو تین لیئر انہوں نے فینسز بنائے ہوئے ہیں دیواریں ہیں وہاں سے تو کوئی جا بھی نہیں سکتا تو یہ اپنے آپ کو اس سیچویشن میں ڈالنے کی قطن کوئی ضرورت نہیں ہوتی بعض اوقات کچھ ایشیوز میں خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے رہا دن کوئی انیسیسری اور جبکہ یہاں سے کوئی جا بھی نہیں رہا یہاں پہ کوئی جا بھی نہیں اور ایسی کوئی بات ہے بھی نہیں جو مجاہدین ہیں وہاں جو لڑ رہے ہیں وہ اپنی سٹرگل کر رہے ہیں حق خود ارادیت کے لیے لڑ رہے ہیں اور وہ بلکل بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہے یا تو یہ ہو نا کہ قوانین یہ جو ملٹنس کا ان پر لیبل لگا ہوا ہے یہ تو دیکھیں ڈائن الیون کے بعد بہت سے لیبل بھارت نے لگائے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ لگائے کچھ ہماری اپنی غلطیاں ہیں جب 6 جنوری دو ہزار چار کو پریزیڈ مشرف صاحب نے ایک جوائنٹ اسٹریٹمنٹ ایشو کی واشپائی صاحب کے ساتھ کہ آئندہ پاکستان کی سرزمین کو ہم بھارت خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے تو اس نے سارے مسئلے کو گھڑ بڑ کر دیا تو ہم نے خود اپنی حرکات کی وجہ سے اپنی انکنسسٹنٹ پوزیشن کی وجہ سے جمہور کشمیر کی جو حق خود ارادیت کی جائز ایک جد و جہد ہے اس کو کمزور کرنے میں ہم نے بھی کس اور اٹھان یہ رکھی ابھی بھی اس قسم کی باتیں کرنے سے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی اس سٹیٹمنٹ کی قطعا کوئی ضرورت نہیں تھی ہم پہلے کرتے تھے یہ ایک انڈیجنس مومنٹ ہے وہاں کے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں تو وہاں کے ان کا جائز حق بنتا ہے کہ وہ بھارت کی اکوپیشن کے خلاف جو بھی اقدام کرے ان کا حق بنتا ہے سو لانگ ایس کہ وہ آن سیویلین کو نہیں کر رہے اور ان کی ساری جدو جہد اگر آپ دیکھئے تو بنیادی طور پہ جو ملٹری کے لوگ ہیں سیکیورٹی سیکیورٹی فورسز ان کے خلاف ان کے ایکشنز ہوتے ہیں تو اس نے بالکل بین الاقوامی قانون بالکل کلیر ہے ہمیں انیسیسیریلی سٹیٹمنٹ دے کر اس مسئلے کو زیادہ الجھا نہیں دینا چاہیے اور یہی اگزیکلی پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ میں ہوا ہے دوسری طرف جو بھارت کے منسٹر فور ایکسٹرنل افیرز ہیں سبرامینیم جے شنکر صاحب انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس پرسوں کی کال ان کے فورن سیکیٹری نے کی اور پرسوں منسٹر صاحب نے کی اور جے شنکر صاحب کیونکہ پہلے فورن سیکیٹری رہ چکے ہیں کریئر ڈپلومیٹ ہیں جب میں نیو جیلی میں تھا تو اس وقت یہ فورن سیکیٹری تھے بڑی میں سوچتا ہوں کہ غیر مناسب بات کی ہے اور اس کا جواب ہمارے فورن آفیس نے دیا ہے کہ اب ہم جمعو اور کشمیر کے مسئلے کو صرف اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ جو آزاد جمعو اور کشمیر ہیں اس میں ہماری جو فیزیکل جوریسڈکشن وہ کب قائم ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کب چھینتے ہیں آزاد جمعو اور کشمیر کو حملہ کرتے ہیں یا پاکستان سے واپس کب لیتے ہیں یہ اب سارا جمعو اور کشمیر کی پولیسی کا ان کا ہے کیا کہنا چاہیے ایک سینٹرل پوائنٹ ہے ان کی پولیسی کا اب دیکھیں اس سے بڑے خدشات لاحق ہوتے ہیں پھر آپ کو یہ بھی ساتھ یاد اینا چاہیے کہ دو ہزار سترہ میں جوائنٹ آرن فورسز ڈاکٹرین ایک پیش کیا بھارت نے جس میں سرجیکل اسٹائیس کی بات ہو رہی ہے جس میں پہلی دفعہ کیونکہ پاکستان اور بھارت کی ہمیشہ سی ایک پوزیشن رہی ہے کہ جو ہمارا ڈیٹیرنس ہے ہم اس کو کریڈبل رکھیں گے وہ یقینی رہے لیکن ایک منیمم لیول پر جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آرنز ریس میں نہیں جائیں گے لیکن دو ہزار سترہ میں جوائنٹ آرن فورسز جو ڈاکٹرین بھارت نے پیش کیا ہے اس میں انہوں نے منیمم کلپ سٹھا کے صرف ٹریڈیبل ڈیٹیرنس کر دیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ بالکل آزاد ہیں مادر پدر آزاد ہو گئے ہیں اور وہ ہر وہ کام کریں گے جو اس خطے کو آرمز ریس کی طرف لے کر جائے گا اور صرف کنونشنل آرمز ریس نہیں بلکہ نیوکلر آرمز ریس کیونکہ وہ اپنی کفیبلیٹیز بڑھا رہے ہیں ان کا چاہے ہو سمو پانی میں ہوں ہوا میں ہوں زمین کی فورسز ہوں ہر جگہ نیوکلر فورسز کو بڑھا رہے ہیں تو پاکستان کیلئے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ ان کا جو ڈاکٹرین ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ایک نیوکلر انوائیمنٹ میں ایک نیوکلر ماہول میں کس طرح لیمیٹڈ وار لڈی جا سکتی ہے اور وہ سارا کام اس وقت یہی کر رہے ہیں سرجیکل اسٹرائز کا پری ایمٹیو اسٹرائز کا تو یہ بڑے خطرناک یہ نحج پہ معاملات کو بھارت دے کر جا رہا ہے اب ہم ہم پوری تیاری تو کر بیٹھے ہیں اور ہمارے مزریازہ نے یہ بھی کہا ہے مزریازہ نے کہا ہے کہ اگر آپ آزاد کشمیر میں کوئی حملہ کریں گے وہ نے کہا ہے کہ کوئی بھی کنونشنل وار کنونشنل نہیں رہے گی وہ مطلب کہیں بھی جا سکتی ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ایک نیوکلر انوارمنٹ میں اگر بھارت کوئی ایسا مس ایڈونچر کرے گا جہاں بھی کرے گا چاہے وہ آزاد جمہور کشمیر میں ہو یا ہمارے انٹرنیشنل بارڈر پہ ہو یا ورکنگ باؤنڈری پہ ہو تو یقینا ہماری فورسز تیار ہیں ان کے حملے کو پسپاہ کرنے کیلئے لیکن دنیا کو بھارت لیے دیکھنا چاہیے کہ یہ بھارت اپنی جو آر ایس ایس کا مائن سیٹ ہے یہ اس خطے کو کہاں پہ لے کر جا رہے ہیں لیکن دنیا بدقسمتی کے ساتھ کچھ ہماری اپنی ناکامیاں ہیں اور دنیا ویسے ہی بھارت کے ساتھ اس طرح جو معاملات ہیں اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تو ایک بریکر شاید وقت آگیا ہے ناظرین وقت تو ایک چھوٹے سے بریکر بریکر سے واپس آکے انشاءاللہ ہم افرانستان اور بریکر پہ بات کریں موسیقی 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 بریکر جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم بات کریں گے افغانستان اور افرکر کے بارے میں لیکن اس سے پہلے سارے بات کر رہتے ہیں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی تنظیم کے بارے میں تنظیم بھی کانسل جو ہے اس کے بارے میں ہمارے وزیر خارجہ کل کہیں پارلمینٹریانز کا کچھ تھا کانفرنس کل تھا پرسون تھا کشمیر پہ تو اس میں پھر وہ کہہ رہے کہ یہ ٹھاون ممالک نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے ہم نے اپنے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ ہمیں اس اٹھاون ممالک کے نام ہمیں اٹھاون بھی دے دیں گے تو بڑی ہم آپ کے لیے ہم آگے پاؤں آگے دبائیں گے کیونکہ ہمارے بڑے انٹرسٹ کی بات ہے کونسی اٹھاون ممالک ہیں جنہیں پاکستان کو سپورٹ اٹھاون ملک بھی جاننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے واقعی سپورٹ کیا 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 مضاق اپنی جگہ پہ لیکن ایک سیرس معاملہ ہے فوران آفس کو سوچنا چاہیے تھا کہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ دینے سے کوئی اچھا نہیں اثر بڑھا ہتھیار ڈال دی ہیں ہم نے کرنا تھا کر لیا اسی کے بارے میں ایک اور سٹیٹمنٹ نے ہماری رائٹس کانسل کے بارے میں کی ہم نے تو پہلی کہہ دیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ نو ممالک ہیں اس وقت وائی سی کے جو ممبرز ہیں ہماری رائٹس کانسل کے جو سنتالیس ممبرز اس کے ہوتے ہیں اور میرا نہیں اشار کہ بنگلہ دیش افغانستان اس قسم کے ممالک یو ہوئے ہی آپ کو سپورٹ کریں گے تو نہ ہم کوئی سپیشل ڈیبیٹ کروا سکے کشمیر پہ نہ ہی کوئی قرارداد منظور ہو سکی تو اس وجہ سے پرفارمنس جو ہے ہماری رائٹس کانسل میں میں سمجھتا ہوں کہ بلکل زلچ ہے ہم پہلے بھی ایشو کرتے رہے ہیں 1994 میں ہماری ہومن رائٹس کمیشن ہوا کرتا تھا فروری 1994 میں ہم نے ایک ریزولوشن پا ٹیبل کی تھی لیکن پھر وہ بھی ہمیں ویڈراؤ کرنی پڑی کیونکہ بہت سے آئیس مالک ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ایران انڈونیزیا شام اور ایک اور دوبہ مالک تو اس وقت بھی حالات شاید اس سے بھی بتر ہیں پہلے تو ہم نے پھر ٹیبل کر دی اس وقت تو ہم ریزولوشن کو ڈرافٹ ٹیبل نہیں کر پائے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ہماری پرفارمنس وہاں پہ کیا رہی ہے جو بڑے بڑے نام وہاں گئے پتہ نہیں کیا دیلیگیشن ہم نے بیجوائے انجیو سے جو کشمیر نے اپنا رول خوب ادا کیا ہے ایک انجیو کے خاص سیشن ہوتا ہے اس پہ ہمارے جو کشمیری بہن بھائی ہیں مقبوضہ جمعور کشمیر سے انہوں نے بڑی زبردست تقاریر کی میں سنتا رہا ہوں شمیم شال صاحبہ ہیں اور بہت سے لوگ ہیں شگفتہ پروفیسر شگفتہ صاحبہ ہیں بڑی اچھی تقاریر انہوں نے کی تو میں اپریشییٹ کرتا ہوں خاص طور پہ جو انجیو کی پارٹیسیپیشن اس کانسل میں ہوئی ہے لیکن جہاں تک افیشل کا تعلق ہے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا ڈیلیگیشن کوئی کامیابی خاص حاصل کر سکا وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اگلے سال مارچ میں دوبارہ سیشن ہوگا اس وقت تک کیا حالات ہوتے ہیں پھر دیکھا جائے افغانستان کی صورتحال بڑی گھمبیر سی ہو گئی ہے پچھلے تین چار دنوں میں ہم نے دیکھا بھارت میں ایک بڑا حملہ ہوا جس میں تیس پینتے سے قریب لوگ مارے گئے اس دن کابل میں امریکی سفارت کانے کے ساتھ ایک حملہ ہوا اس سے بھی بیس چوبیس لوگ ہلاک ہو گئے اور پھر امریکہ نے بھی ایک ڈرون سٹرائک کی اس میں طالبان کے کچھ لوگوں کو مارا تو کافی حالات بہتر ہو گئے ہیں اب اس میں طالبان کے لیے دیکھیں جو ہم پہلے بھی ذکر کرتے رہے تھے کہ طالبان کے لیے اہم اس وقت یہ تھا کہ یہ انتخابات نہ ہو جو اٹھائیس ستمبر کو ہونے جا رہے ہیں صدارتی انتخابات اور دوسری طرف اشرف غنی کی یہ خواہش تھی اور کوشش ہے کہ یہ انتخابات ہو جائیں یہ لازمی ہو جائیں کیونکہ انتخابات سے اشرف غنی جو بھی جی جاتا ہے اور لگتا یہی ہے کہ اشرف غنی دوبارہ صدر بن جائیں گے تو ان کی پوزیشن کوئی تقویت ملتی ہے پھر وہ کہہ سکیں گے کہ میں لجٹی ہیڈ طالبان پہ پریشر بیلڈ کرنا چاہتے ہیں پاکستان پہ پریشر بیلڈ کرنا چاہتے ہیں اب چونکہ لگتا یہ نہیں لگتا اب یہی ہے کہ اٹھائی ستمبر سے تو پہلے مذاکرات کی ٹیبل واپس نہیں آیا جا سکتا تو طالبان کی جو اس وقت سٹریٹیجی ہے وہ یہی ہے کہ خوف و حراس کی فضا پیدا کی جائے افغانستان میں تاکہ کم سے کم لوگ ووڈ دینے باہر نکلیں آپ کے اطلاع کے لئے کہ آج جب پانچ سال پہلے انتخابات ہوئے تھے چھین سال اب ہو گئے ہیں اس وقت تقریبا سات ہزار پولنگ اسٹیشن پورے افغانستان میں بنائے گئے تھے اس وقت حالات اتنے خراب ہیں کہ جو آفیشل نمبر ہے سات ہزار سے کم کر کے پانچ ہزار پولنگ اسٹیشن کر دیے گئے ہیں وہ بھی اب لگتا ہے کیونکہ بہت سا علاقہ طالبان کے اپنے قبضے میں ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ جو پانچ ہزار کی فگر اور وجہ سے باہر نہیں نکلتے ووٹ نہیں دیتے تو پھر یقینا طالبان اس کو اس طرح پیش کریں گے کہ دیکھئے لوگوں نے جو اغوان حکومت اس کو ریجیٹ کر دیا ہے اور لوگوں نے یہی چاہا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے ان تمام عاملات کو حل کر لیا جائے ہیں وہ تو کہیں گے کیونکہ وہ ریلیونٹ رہنا چاہتے ہیں کیونکہ امریکہ کوئی نہیں لگے کہ طالبان ہمارے آگے گھٹنے نہیں ابھی نہیں ابھی ان کو بھی معلوم ہے ساری گیم کھیل رہے ہیں ہر پولٹیس کی جا رہی ہے دوسری طرف اشرف غنی یا اس پورے پروسس کو لجٹی میٹ رکھنے کے لیے اشرف تر جو اغوان ہیں لوگ ہیں جمہوریت کے حق میں ووٹ دے دیا ہے اور طالبان کو ریجٹ کر دیا ہے تو اس وقت یہ بنیادی طور پہ گیم وہاں چل رہی ہے اب دیکھنا یہی ہے کہ آخر کامیابی کس کی ہوتی ہے کیونکہ یہ کافی لگتا یہی ہے کہ جون جون الیکشن قریب آئیں گے تو شاید اور بھی کچھ واقعات ہو جائیں ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہی سب چیز دیکھ کر کیونکہ پاکستان آفٹر آل ہمارے ہمسایہ ملک ہیں ہمارے بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں اور ایسا کوئی بھی بندہ معصوم جانے چلی جائیں تو ہر شخص کو اس کا افسوس تو ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہمارے لئے تو بڑے دکھ کی بات ہے اور چونکہ پاکستان کا آمن ہماری ترقی ہے وہ لنگ ہے اغوانستان کے ساتھ تو ہمارے لئے تو اور بھی سیچویشن گھمبیر ہے اب امریکہ پاکستان بھی تھوڑا پریشر ڈالے گا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں تھوڑا بہت آپ بھی ذمہ داری قبول کیجئے حال کہ ہمارے وزیراعظم صاحب جا رہے ہیں جا بھی رہے ہیں جہاں ہم کوشش کریں کہ جمہو اور کشمی ڈسکس ہو وہاں پہ یقینی طور پہ جو ٹرم کی ترجیح ہوگی وہ افغانستان ہوگی وہ چاہیں گے کہ پاکستان ہم سب کی مشترے کا ذمہ داری ہے سب کو اپنا رول پلے کرنا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم طالبان کو بلکل ہر چیز پر ڈکٹیٹ کر سکیں ہمارا دنیا کا پرسیپشن ہے پاکستان کے بارے میں کہ ہم طالبان کو یا قانی نیٹور کو پاکستان سپورٹ کرتا ہے تو یہ ایک بیک گراؤن جو ہے ابھی دیکھنا ایک اٹھائی ستمبر کو ہوتا کیا ہے آپ کا آخری جو ہمارا سر وہ یہ میں کہہ تھی کہ ہماری یہاں سیاست دانت انہوں نے کہا کہ کشمیر بیچ دیا اس طرح کی بات ہوئی ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ملکی صورتحال ہے وہ کس حد تک جائے گی ملکی سیاست میں یہ جو ملاقات ہے وہ کہاں پہ جائے گی دیکھیں ملکی سیاست میں تو خاص کوئی اثر نہیں پڑے گا میرا نہیں خیال کہ پاکستان وزیراعظم یا ٹرام اس قسم کی گفتور کر رہے ہیں صدر ٹرام کو بہت محبت ہو گئی ہے نواز شریف سے ایسی کوئی بات میرے حساب سے گیا ہے کہ وائس پریزیڈنٹ تو بن سکتی ہیں لیکن صدر اور جنرل سیکٹری نہیں بن سکتی ہیں انہوں نے اس کے ایکسپلینیشن یہ دی ہے کیونکہ وائس پریزیڈنٹ کا عوضہ ہے اس سے پاس پاور نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ وہ ادھر آگ سکتی ہیں لیکن صدر اور وہ نہیں بن کیونکہ جو پریٹی آئی نے کیس کیا تھا وہ یہی تھا کہ چونکہ مریم نواز ایک ایون فی ڈپارٹمنٹ کیس میں کنوکٹ ہو چکی ہیں وہ ملزم نہیں ہیں مجرم ہیں اس لئے وہ سیاست میں اس طرح حصہ نہیں لے سکتی ہو کسی پولیٹیکل پارٹی کا اتنا اہم عوضہ چیف الیکشن کمیشن ریٹائر بھی ہو رہے نا بانج دسمبر کتاب وہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں میں بڑا نیٹرل ہوں لیکن قطع نظر اس کے کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن جو دفاع میں جو ایک اور بڑا امپورٹن پوائنٹ کیا تھا مریم نواز کے وکیل یہ کوئی ایک کوئی الیکشن نہیں ہوئی تو سیلیکٹ ایک معاملہ تھا اور وزریعہ وائس پریزیڈنٹ جو پی ایم ایل این کا بن گئی ہے تو اس سے پی ٹی ایو کیا فرق پڑتا یہ تو ہمارا انٹرنل معاملہ ہے یہ بھی دیکھئے کہ جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ الیکٹ نہیں ہوتا یہی ہماری پارٹیوں کی خرابی ہے ہر کام سیلیکٹ ہوتا ہے سیلیکٹ ہیں سب لوگ سیلیکٹ ہیں تو ہم کیا کریں یہ بھی ایک مسئلہ ہو گیا اس ملک میں سیلیکٹ کا لحظ بھی بولتے ہو غیر پارلیمانی سا ہو گیا ہے تو یہ بھی اپنی جگہ ایک سسٹم دوسرا مستقبل قریب میں کوئی پوسیبیلیٹی ہے کیونکہ پی ایم ایل این بھی اس سے ڈیوائیڈ ہے شہباز شریف صاحب تو چاہتے ہیں کہ جس قدر جلد ہو جائے لیکن اس سے یہ ہوگا کہ پی ایم ایل این کی پارٹی بکھر جائے گی اگر نواز شریف بھی بہر سلے جاتے ہیں مریم نواز تو پھر ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی پی ایم ایل این خود تتر بتر ہو جائے گی اور پھر ہم ایک نئی فورز دکھیں گے جو آئے گی میدان میں کیونکہ جو بھی آپ کہہ لیں ایک وورڈ بینک تو ہے پی ایم ایل این کا خاص طور پنجاب میں کے پی میں جو ہزارہ ڈیویزن ہے وہاں پہ پیشاور کے اندر بھی ان کی کچھ مقبولیت ہے تو پی ایم ایل این کا بھی وورڈ بینک تو موجود ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ مریم نواز شریف یہ کوئی رسک لے گی کیونکہ ان کو اگر سزار ملی بھی تو وہ سات سال کے لیے ملی ہے نا تو سات سال تو پرہ جھبکتے ہی گزر جاتے ہیں تو میرا ہیں اس سارے معاملے میں ان کو بھی شاید وہ ہمارے ہائی کمیشن نے ان کو ٹیسٹ نہیں کیا ان ڈاکومنٹس کو وہ بھی ایک کانٹروورسی چل رہی ہے اور وہ بھی بہت بڑا ایشو بن گیا ہے نا ناظرین وقت تو ایک چھوٹے سے بریک اپ بریک سے واپس آکے لائیو کالز رہیں گے ویلکم بیک ناظرین مارسط کراچی سے کالر موجود ہیں اسلام علیکم والی مصلا میڈم امتیاز اسکر رہا کراچی سے جی امتیاز صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں فرمائیے باسد بھائی دو چھوٹی چھوٹی باتیں کہنا چاہتے امید آپ چند سیکن زیادہ دیں کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ملک میں بہت پڑے لکھے انٹیلیجن انٹیلیکشن لوگ ہیں ہر جگہ آسکری اداروں میں بھی حکومت میں بھی تو ان کو ضرور انڈیا کی حکمت عملی کو سمجھ نی چاہیے کہ لوے سے ایک کور بندے کو ہینڈل کر دیکھ لیں دنہیں دس سے گیارہ لاکھ پوجہ اور دہشتگرد جمہ کشمی مقبود جمہ کشمی میں پہنچائی ہے تو ان کے مقاصد بخدا مجھے لگتے کچھ اور ہیں تو اس کے مل بیٹھ کے ضرور ایک کانٹرنس کریں سوچیں کہ اس کے کیا مقاصد ہیں میں نے چھوڑی بات کو کوزے میں بند کیا بڑی بات کو دوسری بات میں موضی سرکار سے ریکوست کرنا چاہتا ہوں یار اگر تمہاری فیملی ممبر کو تمہارے بچوں کو بیوی کو تمہارے اہل خانہ کے ساتھ وہی کیا جائے جو مقبودہ کشمیر میں آپ کر رہے ہو تو آپ کو کیسا فیل ہوگا یہی مصطعہ امچان صاحب نہ اس کی بیوی ہیں بچے ہیں بلکل فیملی کلائی سریا عام ایک پاکستانی کی جذبات ہیں بلکل یہی ہیں اب لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں آج میں کسی سیمین جار میں تھا تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کرے تو کیا کرے اگلا سٹیپ ہمارا کیا ہونا چاہیے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آگئے ہیں جی مغل صاحب فرمائی کیا کہنا چاہتے ہیں جی مغل فرمائی فرمائی آپ کی آرہی ہے فرمائی کیا کہنا چاہتے ہیں سر میں یہ فرمار رہا کہ ہمارے یہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے اس کی پراپلم جو کشمیر میں ہو رہی ہے کہ اقوامی متحدہ کی جو امن فوج ہے وہ کہاں ہیں کیا ہمارک پاکستان کے یا مسلمان ملک جو ہیں یہ اقوامی متحدہ کی امن فوج کو کشمیر میں کیوں نہیں بھیج رہے کیوں یہ ایران یا سعودیہ یا بیرین یا قطر جتنے بھی مسلمان ملک ہیں یہ دیزل پٹرول کیا انڈیا کا بند کر کیا مسلمان ایک پیج پہ نہیں آسکتے آدھے مسلمان اس کو فسیلٹی دے رہے ہیں اس کا تاون کر رہے ہیں تیل ڈیزل دے رہے ہیں آدھے مسلمان کہہ رہے ہیں وہ اسی لاکھ مسلمان کی شریعت نے ختم کر دی ہے مسلمان کا جذوہ بھی نہیں ہے اس کا تیل پانی بھی بند کر سکتے اتنا ہمارا ایمان بھی نہیں ہے امن فوجیں بھی نہیں اتار سکتے اتنا دنیا میں بھی ہمارا نہیں ہے پہلی بات یو این کی دیکھیں جو پیس کیپنگ مشنز ہوتے پاکستان پاکستان امہ کی بات کر رہے ہیں وہ تو اب باتیں ساری قصہ پارینہ ہو گئی ہیں جو اس وقت یمن میں ہو رہا ہے جس طریقے سے لوگ مر رہے ہیں سیریا میں جو مسلمان مر رہے ہیں ابھی جو سعودی عرب اور ایران کے درمیان معاملہ چل رہے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ امریکہ کل نہیں آج حملہ کرے تو یہ کہا مسلم امہ تو یہ توقع رکھنا میرے خیال میں ہمارے لوگوں سے جائز نہیں ہے بہت ہو گیا ہمیں حقیقت پسند ہو کے رہنا چاہیے اسی بنیاد پر اپنی پولیسیز بنانی چاہیے ہماری اندر پیدا کرنی چاہیے اب یہ توقع مت رکھیں کہ دنیا جو ہے خاص طور پر جو عرب دنیا ہے مسلمان دنیا ہے وہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کے اپنے مفادات ہیں بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا جو وہاں پر ریجیم ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں جو حکومتے ہیں جو ملوکیت ہے ان کے اپنے مفادات ہیں اس لئے خدارہ اب ان قصوں کو چھوڑ دیجئے اپنے اندر ایک ایسی طاقت پیدا کیجئے تاکہ آپ بھارت کے ساتھ کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھوں ڈال کر اپنی بات کہہ سکیں اور منبا سکیں یہی طریقہ رہ گیا ہے اس کے علاوہ چھیک مظالم دیکھیں دکھ تو ہر ایک کو ہوتا ہے تو وہاں سے ہم نے پریشر بیلڈ کرنا ہے وہ ہم نہیں کر پارے بد قسمتی کے ساتھ مجھے خرچہ ہے کہ 27 ستمبر کے بعد ہم جو ایک ممنٹم ہے اس کو بھی ہم کئی لوس نہ کر جائے اسلام علیکم عوال علیکم سلام عبدال صاحب کے خدمت میں عرض تھا کہ یہ گزرے کچھ عرصوں سے ہماری سندھ میں ایک واقعات ہو رہے ہیں یہ جو مذہبی نفرت ہیں پھیلانے کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا جو مندر کے حوالے سے بھی ہوا تھا جی سر جی بلکل اسی حوالے سے اور اس کے بعد کچھ دن پہلے سی ایم سی میں ایک لڑکی کا مرڈ ہوا ہے اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا نائلہ رند کا وہ آج تک پتا نہیں چل سکا کہ کن وجوات کی وجہ سے اس نے سوسائیٹ کیا تھا اور اس موجودہ کیس میں بھی اس کو سوسائیٹ کا رنگ دے رہے ہیں مگر عباس صاحب یہ آپ کی بھی نالج میں ہوگا ہماری بھی نالج میں ہے کہ بندہ سوسائیٹ بھی تب کرتا ہے جب اس کو کوئی ذہنی تارچر ہوتا ہے میں آپ کے توصل سے اپنے مخالفوں کو اس ملک کے دشمنوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس پاکستان میں ہندو مسلمان عیسائی ہم سب بھائی ہیں ہر کوئی اپنے لیمٹس میں رہ کر اپنے مذہب کی پیروکاری کر رہا ہے عبادت کر رہا ہے یہ دھرتی سب کے لیے ہے اور ہم سب امن کا گہوارہ ہے ہم سب امن چاہتے ہیں بہت اچھا ہمیں پرگرام میں پورا سیگمنٹ کرنے کی ضرورت ہے جس بچی کنون نے ذکر کیا اس کا فیس بک پروفیل میں نے خود وزیٹ کیا تو جس دن ان کی وفات ہوئی ہے اس سے ایک سے دو دن پہلے انہوں نے اپنی بہت خوبصورت سی اور بہت ہیپی تصویر شیئر بہت خوش تھی اور ہر جو شخص تاریف کر رہا تھا جو بھی ان کی فرنڈز وغیرہ تاریف کر رہی تھی اس کو بقاعدہ جواب دے رہی ایک اور بھی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کوئی دو سٹورنز بھی ان کے ساتھ کسی کلاس روم میں کھڑے ہیں اور بہت خوش بچی تھی خاص طور خاص طور کوئی بھی شخص پاکستان میں تھے جو ہندو کمیونٹی تھی اس وقت اگر آپ کہیں کہ چوبیس فیصد اگر ہندو تھے تو بیس اکیس فیصد وہ بنگلہ دیش کالر آگئے اسلام علیکم میں پہلی مرتبہ اس پرگرام میں کال کر رہا ہوں جی فرمائیے آمیر خان پلاری نام میرا کراچی سے بات کر رہا ہوں جی آمیر صاحب بات کر رہا ہوں فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل سے اٹھالیس وقت دن شروع ہو رہا ہے کشمیر کو پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہم سارے یقیتی منا رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ لیکن جو ہم اپنے اندرونی حالات دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے اور وہاں پر ہمیشہ یہی لاکھنا ہو رہے گا اور ہم بور لیں کہ ہم ستہیس طریقہ انتظار کریں اس کے بعد کیا ہوگا اسی لئے میں نے آپ سے آپ تو ماشرلہ ہمارے ملک میں جو سیاسی آلات دیکھ رہے ہیں بلکل شکریہ آمیر صاحب نے اچھا پوائنٹ ریز کی ہم پہلے بھی بات اس طرح سے جمعے کے دن آدھا کھنٹ ٹکھڑ ہونے والا چلے کر لیں اور سب کچھ کر لیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اندر سے اس طرح مضبوط نہیں ہیں سیاست بھی ریکھیں جو ہو رہی ہے ملانا فلز الرحمن صاحب آپ اکٹوبر میں تیاری کر رہے ہیں ایک لونگ مارچی اب وہ کتنا لونگ ہوگا اس کرنے دھرنا بھی دیں گے یہاں دھرنا بھی دیں گے اب یہ وقت میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ سیاست چھوڑ دیجئے لیکن کچھ تھوڑا بہت نزاکتیں ہوتی ہیں کچھ ایسے کشمیر کے لیے تو آپ نے ایک ریلی نہیں کشمیر پہ تو ایک ریلی تقریریں کی ہیں لیکس بی آنسٹ تقریریں تو انہوں نے جنہوں نے گلاب سنگھ کے ساتھ ہاں وہ جو گلاب سنگھ کا کہہ دیا کہ بھیج دیا امیان خان کا اس کے ساتھ موازنہ کر دیا اسلام علیکم علیکم سلام جی کون صاحب جی میں غلام مصطفیٰ بات جی غلام مصطفیٰ صاحب اللہ کا بڑا کرم بہت اچھا لگا آپ کا پرام دیکھتے ہیں بہت شکریہ اور مجھے یہ بات کرنی بھی ہے اتنے بڑے چینلز ہوتے ہیں سارا دن ایک سے ایک بات چلتی رہتی یہاں پر میں اکثر میں دیکھتا ہوں کہ موضوع ایک ہوتا ہے تو بات دوسری چلتی ہے تنقید برایت تنقید ہوتی ہے عملی کام تو ہوتا نہیں میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پر اگر خان صاحب نے اتنے ملکوں کے دورے کی پھر بھی تس بارہ عرب ڈالر ملے ان کو اور اس کے بعد آئیم ایس کے پاس گئے ہیں جب ان کو پاس چھ ارب ڈالر ملے وہاں سے اس کی وجہ جیسے اتنی مہنگائی بھی ہوئی اگر خان صاحب یہ بارہ عرب ڈالر نہیں لیتے وہاں سے تو ملک کا کیا آشار ہوتا مہنگائی تو پہلے سے اتنی بڑی ہوئی تھی تنقید برای تنقید کیوں نہیں کر دے کیوں کر دے اور اس کے علاوہ ملک کے حالات ایسے لگے ہوئے ہیں وہ لانگ مارچ کے لیے بولتے ہیں کبھی کس کے لیے بولتے ہیں ملک کو اسٹبلش کر رہے ہیں یا اس کو ڈیپ سائز کر رہے ہیں کی کوشش کر رہے ہیں مجھے تو سمجھ انہیں اپوزیشن صرف اپوزیشن ہی کر رہی ہے اور سمجھ میں یہ نہیں آتی ملک کہاں سے کہاں جا رہا ہے اتنی کشمیر کا مسئلہ جل رہا ہے ہمارے پاس اس کو سال کرنا ہے وہاں پر یونے میں خان صاحب جا رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کی بجائے ایک نیا پارلیمنٹ میں جب بھی اجلاس ہوتا ہے نیا تماشا ہوتا ہے آپ اس کے لیے کچھ کریں اور اس کے لیے کہیں آپ کیا بولتے ہیں بہت شکریہ اللہ مصطفی صاحب ہم تو یہی کہتے رہے ہیں کہ اس وقت جو پہلے بھی ان کے فون کال سے پہلے بھی ہم بھی بات کر رہے تھے متحد دینے کی ضرورت کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جس پہ ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے اور جمع اور کشمیر ایک ایسا ہی تنازعہ ہے یا ایسا ایشو ہے جس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے لیکن بقسمتی کے ساتھ بڑے عرصے سے یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ایشو کو بھی اپنے جو پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے اس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے پھر جہاں تک ایکانومی کا تعلق ہے غلام مصطفی صاحب نے بات ٹھیک کی لیکن اچھا ایک کالر اور آگئے ہیں اسلام علیکم ہیلیو اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام کون صاحب اسلام عباس بات کروں سر کراچی سے جی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں حضور سر مختصر یہ کہنا ہے کہ کشمیر ہماری زندگی موت کا مسئلہ ہے ساری چیزیں اصل بالکل صحیح ہیں آپ سب لوگ جتو جاہت کر رہے ہیں پورا پاکستان جزیز کر رہا ہے لیکن پاکستان کے اندر لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا ہماری عدالتیں اتنی سوس روی کا شگاہ رہے ہیں ایک ڈی ایس کی نے پہلے تین سال سے میرے گھر پہ قبضہ کیا ہوا ہے اس کا نام سید بیداد علی رزوی ہے اور اس نے جالی فوٹو سٹیٹ کی بنیاد پر جھوٹا کیس کر دیا کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے اپنی نوکری سے وہ دزبردہ اس کو آفتہ پڑھان ایڈیشنل آئیڈی نے اپنی نوکری سے برخواست کر دیا سر آپ نے سٹیزن پورٹل پر اس کی شکایت کی ہے ہر جگہ کیے میں نے صوبائی محتصف کو کیے چیف منسٹر کو کیے پروینشل منسٹر کو کیے میں نے ٹی جی رینجر کو کیے میں نے اس کی شکایت میں نے عدالتوں کے سندھ ہائی کورڈ میں کیے ایمائی ٹی ٹو میں کیے چھپیس سے زیادہ اپنیکیشن نے موف کی ہے لیکن وہ شک آج بھی میرے گھر میں رہ رہا ہے اور مجھے مجھ سے بھتا مانگتا ہے بس یہی ہے لوگوں کے دیکھئے مسائل ہیں سپنے پروگرام کے توسط سے ہم یہی کہیں گے کہ جن کو انہوں نے یہ مطلب بتایا ہے وہ انصاف کرے ہیں جو جوڈیشل ریفارم جو ہے جو ہمارے اس وقت کے چیف جسٹس ہیں وہ کوشش تو کر رہے ہیں لیکن بہت کام کرنا باقی ہے بلکہ تو یہ جوڈیشل ریفارم جب تک نہیں آئیں گے جب تک پولیس ریفارم نہیں ہوگی پولیس کے ریفارم کی تو بہت شدید ضرورت ہے بہت شدید ضرورت ہے ہر شعبے میں ضرورت ہے صرف پولیس اور جوڈیشری میں کیا ہر شعبے میں بلکہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر ریفارم کی ضرورت ہے ان کو جمہوری بنانا ہے تو جب تک یہ تمام کام نہیں ہوں گے اس وقت ہماری اس قسم کی آوازیں ہمیں سننے کو ملتی رہیں گے ناظرین ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آئے ہوگا آپ ہمیں یوٹیوب فیس بوک اور جوٹر پر فالو کر سکتے ہیں اپنی آرہ بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سے کل ملقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات